ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل آج میں آپ کو کلاس لیویند کے لیے دھنک بک سے سبق نمبر 20 کو پڑھاؤں گی سبھی بچے ایک بات دھیان رکھیں گے کہ جو بچے نئی آواز بک سے پڑھ رہے ہیں انہیں بچوں کو دھنک بک سے بھی پڑھنا ہے تو بینہ ٹائم بیسٹ کیے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں سبق نمبر 20 ایک نظم ہے نظم کا نام ہے جشنے ازادی یعنی کہ یہ نظم جشنے ازادی کے اوپر لکھی گئی ہے اور اس کے شاعر ہیں محمود دہلوی اب جیسے کہ آپ سب ہی جانتے ہیں اقزام میں کسی بھی شاعر کا تعروف ضرور پوچھا جائے گا تو سب سے پہلے ہم شاعر کے تعروف کو سمجھیں گے محمود دہلوی کی پیدائش 1901 میں ہوئی اور ان کا انتقال 1956 میں ہوا یاد رہے گا پیدائش 1901 اور انتقال 1956 میں ہوا محمود دہلوی کا نام فضل الالہی تھا یہ دہلی میں پیدا ہوئے تھے اور یہ بے خود دہلوی کے شاگر تھے محمود دہلوی کو پچپن سے ہی بہت سخت حالات کا تندستی کا سامنا کرنا پڑا مگر ان کے مزاج کے مزاج میں کناعت تھی اسی وجہ سے یہ سبھی چیزوں کو خاموشی سے پرداشت کرتے رہے حالات نے انہیں دہلی سے پٹودی پہنچا دیا جہاں یہ نواب محمد افتخار علی خوا والی ریاست پٹودی کے ملازم ہو گئے تھے اور ان کی زندگی کا زیادہ تر وقت اسی ملازمت میں گزرا تھا 1947 میں یہ پھر واپس دہلی آ گئے تھے محمود دہلوی کا اصل میدان غزل ہے یعنی کہ یہ اصل میں غزلے لکھتے ہیں ان کے کلام میں رندی و سرمستی کی فضا ہے ان کے کلام میں سادگی سلاست اور روانی بھی پائی جاتی ہے جسے سبھی آسانی سے سمجھ سکے انہوں نے غزلوں کے علاوہ کچھ نظمیں بھی کہی ہیں محمود کا جو کلام ہے کلیات محمود کے نام سے شائع ہو چکا ہے پبلشٹ ہو چکا ہے اب ہم بند کی تشریح کرنا سکھیں گے چمن میں بلپولے ہر سمت یعنی کی ہر دشا چہ جاتی ہیں فضائی نغمہ یعنی کی گانا دلکش ہمیں سناتی ہیں ہوایں آج ترانے خوشی کے گاتی ہیں کھلے ہیں پھول بھی کلیاں بھی مسکراتی ہیں بہار آئی ہے دیکھو بہار آئی ہے تو سب سے پہلے لکھو گے سیاہ کو سبا کی مندر جبالہ بند ہماری درسی کتاب دھنک کی نظم جشن ازادی سے لیا گیا ہے جسے محمور دہلوی نے لکھا ہے تشریح ہوگی اس بند میں شاعر کہتا ہے برسوں کی غلامی کے بعد ہمارے ملک کو ازادی ملی ہے اس سے بڑھ کر خوشی کا موقع اور کیا ہو سکتا ہے اس مبارک موقع پر ہر طرف جشن ازادی کا یعنی کی ازادی کے جشن کا شور ہے چمن میں باغوں میں بلبلے چہرہ چھا رہی ہے فضائی میں دلکش نگمیں گونج رہے ہیں ہوائیں بھی مزدی کے عالم میں خوشی کے طرح نے گا رہی ہے ہر طرف خوشی کا ماحول ہے پھول کھلے ہیں تو کہیں کلیاں مسکرا رہی ہیں ہندوستان کی ازادی کا جشن جوش و خرور سے منائے جا رہا ہے خوشی کے اس موقع پر ہر طرف باہر چھائی ہوئی ہے اور ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آ رہی ہیں کیونکہ یہ ہمارا جشن ازادی کا افسر ہے آگے ہیں نشات و عیش کا آئینہ دار آہی گیا وہ زندگی کے چمن پر نکار آہی گیا وہ جس کے آنے کا تھا انتظار آہی گیا وہ جھوم جھوم کے ابرے بہار آہی گیا بہار آئی ہے دیکھو بہار آئی ہے سیاہ کو سبا مندرجہ بالا بند ہماری درسی کتاب دھنک کی نظم جشن ازادی سے لیا گیا ہے جسے مخمور دہلگی نے لکھا ہے تشریح ہوگی اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ خوشی اور عیش کے دن گزارنے کا اب وقت آ گیا ہے ازادی ملنے پر ہر شخص خوش نظر آ رہا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا چمن کھل اٹھا ہے اور زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی نظر آ رہی ہے برسوں سے جس کے آنے کا انتظار تھا آج وہ دن آئی ہی گیا ازادی کا تاریخی کے یعنی کی اندھیرے کے باطل چھٹ گئے اور عبر بہار جھوم جھوم کر آ گیا جشن ازادی کے موقع پر ہر طرف بہار جیسا سما ہے بہار کے موسم جیسا خوشگوار اگلا بندھے پڑھ کر سناتی ہوں جو غم کے ساتھ تھی مہمان وہ برات گئی جو دن کو رات بناتی رہی وہ رات گئی حجوم یاز گیا تلخی حیات گئی جھکے نہ غیر کے آگے نہ اپنی بات گئی بہار آئی ہے دیکھو بہار آئی ہے سیاکو سبا مندرجہ بالا بندھ ہماری درسی کتاب دھنک کی نظم جشن ازادی سے لیا گیا ہے جسے مقبور تہلوی نے لکھا ہے تشریح ہوگی اس بندھ میں شاعر کہتا ہے کہ ہندوستان میں جو مہمان بن کر آئے تھے اور ہندوستان پر اپنا کمزہ جمع بیٹھے ہیں آج غم کے ساتھ مہمانوں کی بارات چلی ہے وہ انگریز جو ہندوستان کی زندگی مسئبت میں ڈالتے رہے ان کی خوشیاں ان سے چھینتے رہے آج وہ رات اس رات کے تاریخ سائے میں ہندوستان سے دور ہو گئے ہیں نا امیدی اور زندگی کی کرواہت آج دور ہو گئی ہے کیونکہ انگریز ہندوستان سے بھاگ گئے ہیں آج کا دن ہمارے نے یہ بڑی حیمیت رکھتا ہے آج ہم سر اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے غیروں کے آگے سر نہ چھکایا اور اپنے مستقیم یعنی کی پکے ارادوں کے بلبوتے پر اپنی بات بنوا کر انگریزوں کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا اور آج ہمیں ازاد ہندوستان کے شہری ہونے کا شرف حاصل ہے گرب حاصل ہے خوشی کے اس موقع پر ہر طرف باہر کے بادل چھائے ہوئے ہیں اگلا بند ہے چمک رہے ہیں ستارے چراغ جل تو چکے اندھیری رات کے سائے تمام ڈھل تو چکے کھلے ہوئے ہیں پھول فضاؤں کے روک بدل تو چکے چٹک رہے تھے جو کٹے وہ سب نکل تو چکے باہر آئی ہے دیکھو باہر آئی ہے تو سیاہ کو سباک لکھو گے گی مندرجہ بالا بند ہماری درسی کتاب دھنک کی نظم جشن ازادی سے لیا گیا ہے جسے مخمور دہل بھی نے لکھا ہے تشریح ہوگی اس بند میں شائر کہتا ہے کہ ٹم ٹماتے چراغ جل چکے ہیں اب ستاروں کے چمکنے کا وقت آ گیا ہے آج ہندوستانیوں کو انگریزوں کے ظلم و ستم سے چھٹکارہ مل گیا اور اندھیری رات کے سائے اجالوں کے اندر تبدیل ہو گئے فضاؤں کے رخ بدل گئے ہر طرف خوشی کا ماحول بنا ہوا ہے انگریز جو ہندوستانیوں کے دل میں کاتا بن کر کھٹک رہے تھے آج وہ سب کاتے باہر نکل گئے اور آج ہندوستانیوں نے چین کی ساز لی ہے ازادی ملنے کی خوشی میں آج ہر ہندوستانی جو شوخہ روش کے ساتھ ازادی کا جشن بنا رہا ہے اگلا بند ہے اٹھاؤ سازے ترب زندگی کی بات کرو علم کو دل سے بہلاو خوشی کی بات کرو علم کو دل سے بھلاو بھلاو اندھیرہ جا چکا ہے اب روشنی کی بات کرو چمن میں پھول کو کھلاو کلی کی بات کرو بہار آئی ہے دیکھو بہار آئی ہے تو سیاقب سپاک لکھو گئے مندر جبالہ بند ہماری درسی کتاب دھنک کی نظم جشن ازادی سے لیا گیا ہے جسے مقبور تہلوی نے لکھا ہے تشریح ہوگی اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ خوشی کے ساز بجھاؤ یعنی خوشی کے بین بجھاؤ اور اپنی ازادانہ زندگی جینے کی بات کرو اپنے دلوں سے غموں اور رنجیشوں کو نکال پھیکو اور خوشی کی بات کرو غموں کے اندھیریں ڈھل چکے ہیں اب روشنی کی بات کرو بطن میں خوشبو کے پھول کھلے ہیں کیونکہ غلامی کے اندھیریں روشنی میں اب بدل گئے ہیں جشن بناو کیونکہ ازادی خوشیوں کی سوغات لے کر آئی ہے اگلا بند ہے بنا ہے زینت دستور جشن ازادی ہے چشم شوک کو منظور جشن ازادی ہوا ہوں دیکھ کے مسرور جشن ازادی نظر نواز ہے مخمور جشن ازادی بہار آئی ہے دیکھو بہار آئی ہے سیاکو سباک میں لکھو گے مندر جبالہ بند درسی کتاب دنک کی نظم جشن ازادی سے لیا گیا ہے جسے مخمور تحلوی نے لکھا ہے تشریح ہوگی اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ ازادی کا جشن ہندوستان کے دستور کی زینت اور ہندوستان کے لیے بائی سے پکر کی وجہ ہے شوک رکھنے والی ہر آخ ازادی کا جشن دیکھنے کی شائک ہے یعنی کی شوکن ہے میں ازادی کا جشن دیکھ کر بہت خوش ہوں ازادی کا جشن ہر ہندوستان کی ہر ہندوستانی کی نگھا کو لبھا رہا ہے اب بچوں اس چپٹر کے ٹیکس بک کے کوشن آنسر ہیں تو ٹیکس بک کی کوشن آنسر پڑھ کر سنانے سے پہلے سبھی بچوں کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ جن بچوں کو اسٹیشنری کے اور گفٹ آئیٹمز کی خاص چیزیں خریدنے کا شوک ہے زیرو پرسنٹ کمیشن پر ہر چیز بلکل ہی خاص اور ایکسکلیوزیف ہے جو کی عام دکانوں پر نہیں ملتی ہے اگر عام دکانوں پر ملتی ہے تو ڈسٹریبیوٹر بہت زیادہ کمیشن لیتے ہیں تو آپ ان سبھی چیزوں کو گھر بیٹھے مغوا سکتے ہو جو کی آپ کے ٹیچرز اور فرینڈشپ ڈے کے لیے بہت یوسفل ہے اور آپ کے لیے بھی یوسفل رہیں گی آپ ایک بار ٹرائے ضرور کرنا اب ہیں ٹیکس بک کے کوشن آنسر سوال نمبر ایک نظم کے پہلے بند میں شائر نے کیا منظر پیش کیا ہے تو جواب میں لکھو گے نظم کے پہلے بند میں شائر نے جشن ازادی کی منظر کشی کی ہے کی چمن میں بلبلے چہچا رہی ہیں فضا میں دل کشنگ میں گونج رہے ہیں ہوائے مستی کے عالم میں خوشی کے درانے گا رہی ہیں ہر طرف خوشی کا ماحول چھایا ہوا ہے کہیں پھول کھلے ہوئے ہیں تو کہیں کلیاں مسکرا رہی ہیں ہندوستان کی ازادی کا جشن بڑی خوش جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے خوشی کے اس موقع پر ہر طرف باہر چھائی ہوئی ہے اگلا سوال ہے نشات و عشق آئینہ دار آہی گیا سے شائر کی کیا مراد ہے ہندوستان کی ازادی کی بدولت ہندوستانی وں کے دن دیکھنا نصیب ہوئے ہیں اگلا سوال ہے اندھیرہ جا چکا اب روشنی کی بات کرو یہاں اندھیرہ اور روشنی کن چیزوں کی علامت یعنی کی نشانی ہے تو اندھیرہ جا چکا اب روشنی کی بات کرو یہاں اندھیرہ غلامی کی اور روشنی ازادی کی علامت ہے شائر کا مطلب ہے اب وطن ازاد ہے اندھیرہ ختم ہو گیا ہے اور ازادی کی روشنی سے ملک روشن ہو گیا ہے اب بس روشنی یعنی کی صرف اور صرف ازادی کی بات کرو اگلا سوال ہے نظم کے آخری بند میں شائر نے جشن ازادی سے متعلق کن خیالات کا اظہار کیا ہے یعنی آخری بند میں شائر نے ازادی کے جشن کے بارے میں کیا بتایا ہے تو نظم کے آخری بند میں شائر نے ان خیالات کا اظہار کیا کہ ازادی کا جشن ہندوستان کے دستور کی زینت ہے اور ہندوستان کے لیے بائیس فخر ہے شوک رکھنے والی ہر آنکھ ازادی کا جشن دیکھنے کی شوکین ہے شائق ہے میں ازادی کا جشن دیکھ کر بہت خوش ہوں کیونکہ ازادی کا جشن ہر ہندوستان کی ہر ہندوستانی کی نگھا کو لبھا رہا ہے